بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جواب ہے پارہ نمبر تیس اس میں سنتیس صورتیں ہیں سوال نمبر چونسٹھ ہے تاریخ نے کن دو شخصیت کو بت چکن کا خطاب دیا ہے جواب حضرت سیدنا ابراہیم اور محمود غزنوی کو سوال جان سٹیفن دنیا کی سب سے پہلی ریل گاڑی کا موجد تھا آپ یہ بتائیں اس نے کتنے سال کی عمر میں اپنا نام لکھنا سکھا تھا تو اس کا جواب ہے سترہ سال کے عمر میں سوال نمبر چھہ سٹھ ہے زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئیں جواب اس کا ہے ابراہی زبان میں سوال نمبر سکسٹی سائیون ہے اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے پہلے جزیرے کا نام بتائیں تو اس کا جواب ہے سائپرس یعنی کے کبرس سوال نمبر ہڑ سٹھ ہے بیت الاتیک کسے کہا جاتا ہے تو جواب ہے بیت اللہ شریف کو سوال نمبر انتر ہے مدینہ میں حضور علیہ السلام کے مذبان حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ ابو عیوب انساری تھے یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مذبان کون تھے جواب اس کا ہے حضرت خارج بن زائد رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر ستر ہے جس دن انسان نے چاند پر قدم رکھا اس دن چاند کی کیا تاریخ تھی تو جواب اس کا ہے پانچ جمادی الاول سوال نمبر اکتر وہ کیا چیز ہے جو دن میں دن سے روشن ہو سکتا ہے رات سے کالا ہو سکتا ہے بلاؤ تو حرام ہے پیو تو حلال ہے مرد کو دن میں پانچ مرتبہ یاد کرتا ہے عورت کو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر پانچ مرتبہ ہے پانچ حروف کا لفظ ہے میم سے شروع ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے مقبرہ یعنی کہ قبر عامال اچھے تو دن سے روشن عامال برے تو رات سے بھی کالا موت کی تمنا کرو تو حرام جام شہادت نوش کرو تو حلال قبر دن میں پانچ مرتبہ مرد کو یاد کرتی ہے عورت کو مر کر ایک ہی دفعہ قبرستان جانا ہوتا ہے سوال بہتر ہے اگر آپ فل پانی سے بڑے گلاس میں مٹھی بھر نمک آہستہ آہستہ سے ڈالیں تو پانی کا لیول زیادہ ہوگا یا کم جواب سینس کی روح سے پانی کا لیول کم ہونا چاہئے سوال تہتر سابق صدر پاکستان پروز مشرف کتنے سال کتنے ماہ کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ برچرے اقتدار رہے تو اس کا جواب ہے آٹھ سال دس ماہ چھے دن اٹھارہ گھنٹے اور سولہ سیکنڈ سوال چوہتر فوٹبال اور حاکی میں کیپٹن کی شناکت کیسے کی جاتی ہے جواب بازو پہ پٹی بندی ہوتی ہے سوال کس اسلامی ملک کا جنڈہ کبھی سرنگوں نہیں ہوتا تو جواب سعودی عرب سوال نمبر چھے تر ہے کمپیوٹر کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے تو جواب ہے شورمارندہ سوال نمبر ستتر ہے آسٹریلیا پاکستان سوری آسٹریلیا آسٹریلیا مسجد پاکستان کے کس شہر میں ہے تو جواب اس کا ہے لاہور میں سوال نمبر اٹھتر ہے دنیا کی سب سے طویل ترین نظم کا نام بتائیں تو جواب اس کا ہے مہابارت سوال نمبر آسٹریلیا نواسی ہے انسانی دماغ میں کتنے فیصد ڈائی ہائیڈروجن مونو آکسائیڈ پایا جاتا ہے جواب اس کا انسانی دماغ میں پانی کی مقدار اسی تا نوے فیصد ہوتی ہے سوال نمبر اسی ہے اٹھارہ سو چھتر میں گرام بیل نے ٹیلی فون اجات کیا یہ بتائیں پہلے ہی ماہ کتنے ٹیلی فون سیٹ فروخت ہو گئے تھے جواب نئی چیز ہونے کے باوجود صرف چھ سیٹ فروخت ہو سکے آج کا سیشن ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے یادہ دیجئے اللہ حافظ